ورلڈ بیس پیوز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈیر و ڈیر رحمتِ برکتِ نازل فرمایا اور جائز خواہشات کو جلدہ جل پورا کرے میں میں سے سب تقالی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پیاز انڈا ریسیپی آملیٹ ریسیپی بہت ہی ایزی اور مزدار سی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے دوستو فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آلو دو پیاز ایک ڈیمارٹر ہرا پیاز اور تھوڑی سی شمنا میں اس جو ہے میں نے کاٹ کے ریڈی کر کے رکھ لی ہے اور چولاؤن کیا ہے اور کڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل تقریباً آدھا کپ اور چولاؤن کرتے ہوئے دعا پڑتے ہیں اللہ ہمار جن یمین اللہ اللہ ہمیں جھلوم کی آگ سے بچائے یہاں پہ دیکھیں یہ آئل کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پیاز اور ساتھ میں ڈال دیا ہے ہرے پیاز کا وائٹ والا پارٹ جو تھوڑا تھوڑا وائٹ ہوتا ہے اب جب بھی پیاز ہوتے ہو جائے گا تو سمجھ میں اپنے باقی کے انگریڈینٹس ڈال دیں گے لیسر اندرک کا پیز جس میں نے ون ٹی سپول شامل کیا اور اب اس کے اندر جا رہا ہے ٹی مارٹر اور آلو ایک میڈیم سائٹس کا آلو تھا جس کو میں نے قدو کچھ کر دیا تھا اگر آپ چاہیں تو آلو کو سکپ کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ سبزین تھوڑی سی سوتے ہوتی ہیں چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر سے نکل جائے کرتی ہے وہ گھر آنے تک کیاں خامد کی نہ رکے راضی ہونے تک اللہ تعالی کی ناراض کی میں رہتی ہے اللہ ہمیں ایسے عمال سے بچائے جو اللہ کی ناراض کی کا سبب بنے یہاں میں شامل کریں ہوں نمک لال مرچے زیرہ حلدی اور سکھا دنیا باقی سب چیزیں میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہیں اور سکھا دنیا ون ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالوں کو ایڈجسٹ کر دیجئے گا کیونکہ ہم نے یہ سہری میں یا بیک فاس میں کھانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مسالے جو ہے نا اس کے اندر اچھے نہیں لگیں گے سہری میں اس کو بنائے اور پراتھے کے ساتھ کھا کے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں میں میں نے شامل کر دیئے ہیں شملہ مرچے جو کہ ہم نے کارٹ کے رکھی بھی تھی یہ لاسٹ پر شامل کریں گے کیونکہ شملہ مرچ بہت زیادہ گلی بھی اچھی نہیں لگتی یہ میرے پاس پانچ اٹھیں ہیں ان پانچوں انڈوں کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور فلیم میڈیم ڈو ہائے ہے یہاں پر اور اب ہم انہیں چمچ چلاتے لیں گے تاکہ نہ دو انڈے ایک جگہ پر سٹکی ہو جائیں اور نہ ہی بہت موٹے موٹے سین کے لامز بنیں یہ دیکھیں یہاں میں انڈوں کا جو ہے موٹائے ہو چکے اور ساتھ آج میرے کچن میں بن رہے تھے لچھا پراتھا میں لچھا پراتھا اس طرح سے بناتی ہوں روٹی کو بیل کے اور اس کے پر گھی لگا کے تو پھر جو ہے نا اس کا پنکھا بناتی ہوں پھر جو رسا سٹریچ کرتی ہوں پھر گول پیڑا بنا کے اس طرح ریڈی کر دیتی ہوں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اچھا پراتھا کی ریسے پی شیئر کروں گے اور یہ بہت ہی مزے کہ یہ آملیٹ بناتا تھا اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں بھی اور اپنے بیک فاسٹ میں بھی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں تب تک کل اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ